بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بنانے سکھائیں گے چیٹر چیز اور موزیرالا چیز اور ہم آپ کو بتائیں گے یہ کس طریقے سے آپ صرف ایک چیز دودھ میں ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں گھر میں آسانی سے یہ زیادہ کاؤسلی نہیں پڑے گی آپ گھر میں آرام سے ڈیٹھ دو لٹر دودھ کے ساتھ اچھی سی چیز بنا سکتے ہیں چیز بنانے کے لیے ہم ایک پین میں 1.5 لٹر ملک لے رہے ہیں ملک آپ کا فریش ہونا چاہیے اور آپ کا فریزر والا نہیں ہونا چاہیے آپ نے کوئی بھی ڈیبے کا دودھ نہیں لینا فریش ملک سے آپ کی یہ ریسیپی اچھی بنتی ہے ڈیبے والے دودھ سے آپ کی ریسیپی بھی خراب ہو جگہی اور آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.5 تی سپون سارڈ ملک کو ہم سلو آنچ پہ گرم ہونے دیتے ہیں دودھ آپ کا اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس میں اپنی فنگر ڈالیں تو وہ اس کو بیئر کر سکے یعنی کہ نیم گرم آپ نے دودھ لینا ہے جی ویورز اب ہم اپنی فنگر ڈپ کرتے ہیں جی تو دودھ ہماری فنگر پہ بیئر ہو رہا ہے یعنی کہ یہ نیم گرم ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اب آپ کے وائنڈ میں یہ کوئیسن تو آ رہا ہوگا کہ وہ کونسی ایک چیز ہے جو ڈالنے سے چیز بن جاتی ہے تو جی جناب وہ چیز ہے سیرکا ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ڈی بل سپون سیرکا جی ویورز تو ہماری چیز بن چکی ہے اب ہم اس کو یوں ایک سائٹ پہ گھٹا کر لیں گے اب ہم اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں اور اس کا سیکنڈ پروسس ہوگا کہ ہم نے اس کو نچوڑ کے اس کے اندر سے سارا پانی ختم کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے دبا دبا کے اس کا سارا پانی نکالنا ہے اس کا ہم نے سارا پانی ختم کرنا ہے اس کے اندر ذرا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اب ہم نے چیز کو ٹو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے آج ہم آپ کو بنانے سے کہیں گے کہ موزللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اب ہم اس کو کھولتے جائیں گے اور یوں دبا دبا کے پانی میں ڈپ کریں گے اور دوبارہ اس کا پانی نچوڑیں گے تین سے چار دفعہ ہم یہ پروسسٹ پیڑ کریں گے ہم نے اس کے اندر سے سارا دودھ نکالنا ہے پانی سے نکالنے کے بعد یہ ہماری بنچکی ہے چیٹر چیز ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ فائن سے بنچکی ہے اب ہم اس کو ایک بول میں ڈال دیتے ہیں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موزیریلا چیز کیسے بنانی ہے ہم نے اس کو ہوت وٹر میں ڈپ کیا تھا اس کو بھی ہم اسی پروسس سے اس کا پانی نچوڑ لیں گے سارا اس کے اندر سے دودھ نکالیں گے اس سے نچوڑ نچوڑ کے اور دبا دبا کے اس کو بھی ہم 3-4 ٹائم ریپیٹ کریں گے اس پروسس کو یہ بیور جس میں سے سارا پانی ہم نے نکال لیا ہے اچھے سے نچوڑ دیا ہے یہ ہماری چیز ریڈی ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس کے اندر کتنے لچک ہے جیو بیورز ہماری موزریلا چیز ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو بھی ایک بول میں ڈار دیتے ہیں اور ان کو ہم 3-4 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے ہیں پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا فائنل ریزرڈ جیو بیورز فریج میں رکھنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی اچھی بنی ہے یہ دیکھیں وہ تھو تھی چیٹر چیز اب میں آپ کو موزریلا چیز دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے کرش ہو رہی ہے آپ اس کو اس طریقے سے کرش کر سکتے ہیں جی یہ دیکھیں جی تو کیسی ہماری بنی ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے اس کی لک بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس طریقے سے آپ گھر میں اچھی چیز ریڈی کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس طریقے سے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ